سالیکم دوستو کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں آپ علینا کو دیکھ رہے ہیں وہ تیار ہے یہ آج کیونکہ یہ ایک برڈے پہ جا رہی ہے اس کو ایک انوائٹ آیا تھا ہمارے نیبر سے تو وہاں یہ جا رہی ہے تو تیار ہے یہ دیکھیں اس نے یہ ڈریس پہنا ہوا ہے میں صحیح طرح سے دکھاؤں صحیح طرح آنی رہا چلیں انیوے تو گفت بھی دکھاؤ علینا آؤ اندر چلتے ہیں اور گفت دیکھتے ہیں یہ ہے گفت جو کہ ہمارے جو نیبر ہیں جنہوں نے انوائٹ کیا ہے ان کی بیٹی ہے چھوٹی ان کو یہ دیں گے تو بیسیکلی جو برڈے ہیں وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کسی کیفے میں نس کے اندر ہی کیفے ہے وہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو وہاں میں نے ابھی اپنی بیٹی کو چھوڑنا ہے ڈروپ کرنا ہے اور پھر پک بھی کرنا ہوگا تو ابھی چلتے ہیں علینا کو لے کر جی یہ دیکھیں جی پریشان ہو رہی ہے کہ وہ چلے گئے چلیں بیٹا آ جائیں ابھی میں سپورٹس کمپلیکس میں انٹر ہو رہا ہوں یہ ہے جینا سپورٹس کمپلیکس جہاں پر میں ایکسرسائز کرنے آتا ہوں اور یہاں پر فاغ ہی فاغ ہے جیسے سونا ہوتا ہے عام طور پر یورپین کنٹریز میں آج کل خیر پاکستان میں بھی جو بڑے بڑے پوٹل ہیں وہاں پر بھی سونا لیتے ہیں لوگ تو ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے اور اس کی جو ہے آپ ڈیو جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں اور اگر آپ زمین دیکھیں تو یہ بھی کچھ گیلی سی ہے یہاں تو اتنا گیلی نہیں لگ رہی اتنی بیٹ نہیں ہے لیکن یہ تھوڑی کیلی ہے تو یہ ہے جی پاغ سپورٹس کمپلیکس میں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سماغ یا فاغ فاغ ہوتی ہے زیادہ تر وہ ختم ہو گئی ہے اور دھوپ نکل آئی ہے خوبصورت دن ہے صبح میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ دکھایا تھا بلکہ کہ کتنی زیادہ فاغ ہے تو ابھی یہ دیکھیں کلیر ہو گیا ہے موسم تو یہ ابھی علینا بھی تیار ہے اور مہا بھی تیار ہے مہا ہمارے تیار ہے یہ جب بھی اس پہ کیمرہ لے کے جاؤں اس کو بتا چل جاتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا چلتا کہ کیا ہو رہا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں ایک جگہ پہ کچھ کام کر لیں وہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو آپ سے ملاقات کرتے ہیں دوستو ابھی میں یہاں پر کراچی کمپنی میں آیا ہوں بیٹ جو ہے اس کی گریپ لگانی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیٹ ہے یہاں کرکٹ کھیلتا ہے تو اس کی گریپ یہاں سے یہ گریپ جو ہے ہم نے یہاں چڑھانی ہے یہ سامنے شاپ ہے یہاں چلتے ہیں یہ گریپ چڑھا رہے ہیں یہاں پر تو کہہ رہے ہیں میں لڈھاکا لگا تو گڑی کیا ہے تو اس طرح سے گریپ چڑھتی ہے اس بیٹ پہ بیٹوں پہ آج کل میں چل رہے ہیں اس این ایس میں تو ایک میں نے اپنے لیے بھی کرکٹ بال لینا ہے تھوڑا سا یہ کہ کرکٹ کھیل لیں گے یہاں سے ایک بال لیتے ہیں یہ ایک بال ہے یہاں پر لکھن میں زرا چی قوالیٹی کا لینا چاہ رہا ہوں یہ ایمپورٹٹ تایوان کے اور یہ پنکھنے گیس والے اچھا پاکستان کا ہے یہ پاکستان کا ہے یہ کتنے کا ہے یہ والا کتری ایڈنٹ کا ہے اور یہ والا فور ففٹی کا ہے فور ففٹی کا ہے چھا خوش ہو گیا یہاں پر اس نے بیٹ بھی لے لیا بال بھی بیٹ تو خیر پہلے تھا وہ گریپ چڑھائی ہے اور بال اور ٹیپ لے لیے ابھی ابھی گھڑی میں سل ڈالوا رہے ہیں یہ بھائی صاحب سل ڈالنے بیگم صاحبہ کی یہ گھڑی ہے ہم ابھی سنٹورس میں آئے ہیں اسلامباد کی فیوریٹ اسلامباد کی فیوریٹ ہماری فیوریٹ اسلامباد کی پہچان سنٹورس میں اور یہ جو ہے ماہا تیار ہے پرام میں اس کو بھی اندر لے کر جائیں گے بلکہ ہم نے ماہا کی ہی چیزیں لینی ہے سنٹورس سے اور علینہ کے بھی لینی ہے اور اب پرفیوم لیا ہے ان کو نہیں پتا ابھی جا کے ان کو گفٹ کریں گے گھر جا کے شاید دیں گے یہ لیا ہے یہاں سے پرفیوم اور ابھی چلتے ہیں میں لیگم صاحبہ بلا رہی ہیں وہاں چلتے ہیں ہم نے جانا ہے زبیداز میں یہاں کوئی مہا کے لئے چیزیں دیکھتے ہیں تو زبیداز میں آ چکے ہیں جی بیٹا لے لے نا جیلی آپ یہ چیزیں ہیں زبیداز میں کافی مشہور برینڈ ہے اور بھی آپ کو دکھاتا ہوں کسی کی پرائس آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں کیا پرائس کیا ہے ان کی ابھی تو خیر سیل ہے بیسیکلی رامپرز لینے آئے تھے تو پرائس میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی پرائس ہے جی چو پیس سو پچیس سو کے قریب اور یہاں پر رامپرز کی کیا پرائس ہے یہ ہے جی پچیس سو اور ففٹی پرسنٹ آف بھی چل رہے ہیں یہ دیکھئے جی یہ ہے ففٹی سکھ ہنڈرڈ کا ایکشل پرائس اس کی سیون تھاؤزن ہے ہم نے مہا کے لیے یہ چیزیں لی ہیں کوئی رامپرز وغیرہ ہے مجھے تو اتنا نہیں بتا ان چیزوں کا لیکن بیگم صاحبہ نے لیا ہے اور یہ آئی ہیں سب چیزیں سکس تھاؤزن روپیز کی یہ جو بیداز جو ہے کافی ایکسپینسیو ہے ان کی ایک جو ہے چیز وہ چھے ہزار کی ہے سکھ تھاؤزن کی ہے لیکن یہاں کچھ سیل وغیرہ لگی تھی ففٹی پرسنٹ آف تھا تو اس میں جیسے کچھ ہمیں سستی مل گئی ہیں چیزیں صاحبہ کے لیے جو گفت لیا ہے وہ میں سوچ رہا ہوں ابھی گاڑی میں ہی دے دیتا ہوں انہیں ابھی نہیں پتا میں نے وہ چھپا کے رکھا ہوا تھا تو ابھی جیسے ہی آتی ہیں تو گاڑی میں میں ان کو یہ گفت دوں گا یہ بیگم صاحبہ کا گفت ہے جی دیکھیں یہاں پر میں ایف ٹین مرکز میں آیا ہوں یہ بھی بڑی اچھی جگہ یہاں دیکھیں ایف ٹین مرکز کی وائب صاحب دیکھیں خوبصورت لوگ کافی آئے ہوئے ہیں یہاں پر چھٹی کا دن ہے سیٹرڈے ہے تو یہاں پر میں یمٹو میں آیا ہوں یہ یمٹو ہے یعنی کہ سعودی عرب سعودی عرب کہتے ہیں یہ عرب مندی عرب کا جو فوڈ ہے تو آج کل یہ کافی مشہور ہو گیا ہے پاکستان میں عرب فوڈ یا چائنیس فوڈ یہ یہاں پر مشہور ہو گیا ہے اگر انٹر ہوں تو یہ سامنے دیکھیں اس طرح کا یہ سارا سیٹ اپ ہے اور اوپر بھی ایسے ہی ہوگا یہ فیلنگ ہے سعودی عرب کمی جیسے بیٹھتے ہیں یہ دیکھیں جی چلیں چلیں بیٹا تو بہت اچھی وائبز یہاں پر ہیں یہ دیکھیں جی آیان یہاں سو گیا ہے اور بہت اچھی وائبز آ رہی ہیں پہلے یہاں پر میں منیو شیئر کر دوں آپ سے یہ اس کا منیو ہے آپ ویڈیو پاوز کر کے یہ ریٹیل میں دیکھ سکتے ہیں میں صرف ایک آپ کو اوور ویو یہاں دے رہا ہوں یہ ان کے مختلف پلیٹرز ہیں ہاف بھی ہے فل بھی ہے اور یہ سب سے بڑا آپ دیکھیں یہ بھی پلیٹر ہے اگر زیادہ لوگ ہیں بیس لوگ ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں یہاں پر تو اس کے علاوہ یہ دوسری سائٹ کے کیا ہے چیکن مندی اور یہ سب چیزیں ہیں یہاں پر اور یہ ہے جی یہ پورا ان کا ڈیزرٹ اور سب کچھ کون فاد جیسے میں نے آپ کیا کہ یہاں پر جو ہے پاکستان میں اب جو عرب کا فوڈ ہے یا چینیز فوڈ ہے وہ بڑا کومن ہو رہا ہے تو ابھی ہم ٹرائی کرتے ہیں یمٹو کا ہم نے کافی نام سنا ہے لاہور میں یہاں پر دیکھتے ہیں ان کا فوڈ کالٹی کیسی ہے یہاں پر ہم نے آرڈر کیا ہے یہ والا سپیشل باربیکیو مندی پلیٹر ہاف ہم نے آرڈر کیا ہے دیکھتے ہیں اس میں کتنا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر بچ بھی جائے گا تو ہم اس کو پیک کروا سکتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم زیادہ نہیں کھا سکیں گے ہیں اوکے تو ابھی یہ آرڈر ہم نے کیا ہے مہا بھی ایکسائٹڈ ہے مینیو دیکھنے کے لیے مہا ہاں 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 ہمیں یہ چٹنی سرف کی ہے یہ جو ہے ٹومیٹو چٹنی ہے اور ساتھ یہ دہی کی جو گرین چٹنی جسے کہتے ہیں یہ یہاں یہاں پر ہے ابھی سروی کی گئی ہے اس میں جو ہے یہ چانپ ہے اور یہ بٹیر ہے یہ سیخ کباب ہے اور یہ ملائی بوٹی لگ رہی ہے مجھے اور یہ دوسری بوٹی ہے چکن بوٹی ہے اور ساتھ یہ رائس ہیں اور چٹنی میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تو یہ یہاں پر اس طرح سے ہے بار بی کیو پلیٹر ابھی ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے اس کا تو یہاں پر دوستو میں نے یہ کچھ دیا ہے یہ چیزیں تو میں ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کیسا ٹیسٹ ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے مزائے گا خاص طور پہ یہ جو ٹومیٹو کی چٹنی ہے اس میں زیادہ مزائے گا دوستو یہاں پر ہم یہ کھا چکے ہیں سب کھانا کھا چکے ہیں یہاں پر اور آپ دیکھیں کہ یہ ہاف تھی مندی اور یہ بھی بچ گئی ہے ابھی تو تقریباً جو ہاف ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی آپ آرڈر کر رہے ہیں یہ دوسری والی مندی تھی جو آپ کے سامنے پہلے بھی میں نے شیئر کیا تھا تو ہاف کافی رہتی ہے چار سے پانچ لوگوں کے لیے یا آپ اس سے بڑی بھی آرڈر کر سکتے ہیں فوڈ کوالٹی جو ہے وہ اوورال بہت اچھی تھی اچھا رہے کہ یہاں سامنے بیٹھیں اور چائے پیئیں لیکن ٹائم کم ہے اس لئے آج جانا پڑے گا پھر کبھی یہاں دوبارہ آئیں گے تو پھر چائے بھی پیئیں گے تو ابھی یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں یہاں بیت الارب مندی بیت الارب مندی کہتے ہیں اس کو لیکن یہ یمٹو ہے بسیکلی تو یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ